ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرف سے اسلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میربانی فرما کر میرے چینل کو سسکرائب کر دے اور ہاں گھنٹی کو ضرور پریس کیجے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے پاکستانی فلم انڈسٹری کا اگر جائزہ لیا جائے تو ہر شعبے میں آپ کو ماسٹر مائنڈ لوگ ملیں گے خواہ ادیتکاری کا شعبہ ہو میوزک کا ہو کامیڈی ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو پاکستانی ہنرمندوں نے ہر شعبے میں اپنے لوئے منوایا ہے آج ہم جس پاکستانی فلمی ہیرو کا آپ سے تعرف کروانے لگے ہیں وہ فلم انڈسٹری کا وہ لکی ہیرو تھا جس نے انڈسٹری میں آتے ہی دوب مچا دی اس کی پہلی نو فلمیں مسلسل سپریٹ رہیں اور آج تک اس کے اس سرکارڈ کو کوئی نہیں توڑ سکا اور میرا خیال ہے کہ نہ کوئی توڑ سکے گا ویسے تو انڈسٹری میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں محمد علی، ندیم، وحید مراد، یوسف خان، منوہ دریف، رنگیلا اور اگر ہم سلطان رئی صاحب کا ذکر نہ کریں تو یہ زیادتی ہوگی سلطان رئی صاحب کی وفات کے بعد فلمریسٹری ختم ہو گئی اور کوئی بھی ہیرو ان کے خلاقوں پورا نہیں کر سکا آئیے ہم ان نو فلموں کا تعرف پیش کرتے ہیں وقت میں سے کارٹون بناتی ہے ویسے یہ ہمارے سکول کا ہیرو ہے اور ٹیچر تو اس کی ذہانت پر فخر کرتے ہیں اور ہم دوستوں کے اس کی دوستی پر ناد ہیں اب ویسے خاتون یہاں نہیں ابھی نہیں انیس سو اسی میں ریلیز ہونے والی گولڈن جبری فلم دایات ندر الاسلام مسنف سید نور میوزک روبن گوش اداکار فیصل رحمان شبنم آیاز نائک محمد کووی خان آرزو چھوٹ کیوں بولتی ہے میں جانتا ہوں تو اتنی روٹی بھی لے لیاتی ہے اتنے بڑے گھاسے تو روٹی ہیں تو ہٹیں فلم یہ زمانہ اور ہے اداعتکار شباب کی رانوی مسنف بشیر نیاز موسیقار اہم اشرف اداکار فیصل رحمان بابرا شریف آیاز نائک اندلیب اس فلم اتنی بیگم اور جمیل فخری نے زبردست کامیڈی کا مظہرہ کیا یا اللہ میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانا لیکن آج میں تجھ سے آرزو کی زندگی کی بھیگ مانتا ہوں بھیگ مانتا ہوں فلم بیوی ہو تو ایسی اداعتکار زید شاہ موسیقار نصار بزمی اداکار شبنم شفی محمد فیصل رحمان آرزو تمنہ لیری یہ انیس سو بیاسی میں ریلیز ہوئی مجھے سنیا مل ایلا کے سوا کچھ نہیں چاہیے سر میرا باپی فقیر نہیں ہے میں آپ کون سے ملوا سکتا ہوں آئی دونٹ وانٹو سی بیٹھ راسکل فلم لاب سٹوری اداعتکار نظر اسلام کہانی سوشیہ سلطانہ موسیقار احمد شرف پوڈیسر سجاد گل اداکار فیصل رحمان لیلا آگا تالش لیلا کینیا کی ایکٹر تھی اس کے علاوہ بہت سارے کینیا کی ایکٹروں نے اس فلم میں کام کیا یہاں تم نے تو کمالی کر دیا آج یہاں نہ آتی تو ایک اچھی شام مس کرتی ہر زفر یہ سونیا ہے فلم لا دانی اداعتکار اقبال اختر کہانی یاکو جمیل موسیقی احمد شرف یہ انیس سو بیاسی میں عید کے موقع پر ریلیز ہونے والی ایک کامیاب فلم تھی اداکار ندیم فیصل رحمان بھبیتہ آگا تالش اور جمیل فخری اف ماما سر میں خاک نہیں موں میں خاک بھلا موں میں خاک اچھا ہم اردو سیکھے گا پھر بولے گا تم تارا کلو اردو سردائی صاحب کے گاڑی لاؤ او تارا فلم تینہ اداکار جان محمد مصنف سید نور موسیقی احمد شرف فلم دوریاں اداکار حسن عسکری مصنف بشیر نیاز موسیقی روبن گوش 1984 میں ریلیز ہونے والی فلم دوریاں دوریاں کو انڈیا میں کپی بھی کیا گیا تھا اس فلم کا نام تھا آن دیا اداکار محمد علی شبنم فیصل رحمان آرزو تالش تمنا سنو تم نے یہ زبان کہاں سے دیکھی ماں سے اور ماں کے مرنے کے بعد بابر اداکار شمی مارا مصنف سید نور موسیقی احمد شرف اداکار بابرہ شریف جاویج شیخ فیصل رحمان رنگیلا مص کلمبو 30 جنوری 1984 کو ریلیز ہوئی یہ کامیاب فلم تھی پلکوں کی چھاؤں میں 27 اگست 1985 کو ریلیز ہونے والی کامیاب فلم اداکار بابرہ شریف فیصل رحمان ایاز نائک جمیل فخری ہدایات نظر الاسلام مصنف نظر الاسلام موسیقی خلیل احمد پروڈیوسر اتا بزدار جی ہاں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے تو میں بات کر رہا ہوں فیصل رحمان کی جن کو پاکستان کا پہلا ڈانسنگ ایرو ہونے کا خطاب بھی حاصل ہے فیصل رحمان اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کر دے آپ کا بہت شکریہ